دنیا میں سب سے خطرناک اور بزدل انسان وہ ہیں جو آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں اور سامنے آ کر خوش آمد کرتے ہیں دعا کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا سننے والا ہے اگر آپ با آواز بلند دعا مانگے تو وہ دور سے سنتا ہے اگر دل ہی دل میں مانگے تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے فاصلہ بڑھا لیا آپ نے میں نے بھی دیوار پکی کر لی دیکھو گلت پہہمیوں نے کیسی ترقی کر لی یا اللہ ہر گھر کے سربراہ مرد کو اتنی دولت دے کے وہ اپنے والدین اور بیوی بچوں کی ہر جائز خواہش اور ضروریات زندگی پوری کر سکے دعا کریں ان تمام بہن بیٹیوں کے لیے جو کافی عمر ہونے کے باوجود والدین کے گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گھر آباد کرے اور ان کے نصیب اچھے کرے مہنگائی بہت ہو گئی ہے یا اللہ جن کی آمدنی کم ہے ان کی مدد فرما تُو میری ہر پیریشانی سے واقف ہے اپنی رحمت سے میری ساری پیریشانیاں دور فرما اکیلا ہونا اور اکیلا رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گھرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے محبت ایک لفظ میں انسان کے خدا تک پہنچنے کا راز پوشیدہ ہے اے شہنشاہوں کے شہنشاہ اے مالکِ کل محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا جب آپ زبان کے ہی کڑوے ہیں تو آپ کے اچھے دل کا اگلا بندہ اچار ڈالے گا سب سے زیادہ اکھراجات شیکولٹی پر جاتے ہیں مگر پاکستان میں کوئی بھی محفوظ نہیں سب سے زیادہ تنکھوا ججوں کی ہے مگر عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا ایک تصویر پانچ سبق پہلا سبق ہمیشہ اپنی اوقات میں رہیں نمبر دو دوسروں کو فتح کرتے کرتے خود کو نہ گواں بیٹھو نمبر تین ہر موقع گنیمت نہیں ہوتا نمبر چار کچھ کام زور زبردستی سے نہیں حکمت سے ہوتے ہیں نمبر پانچ خوابوں کے تاقب میں کوشان رہو مگر پاؤں زمین پر رہیں ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں بدترین نہ سیکھیں خیر سیکھیں شر نہ سیکھیں بھلائی سیکھیں برائی نہ سیکھیں روزے محشر ہم میں سے ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے دکھاوے نہیں جہاں بھی رہیں مخلص رہیں زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے وقت آپ کا ہے چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناکت چھین لیتی ہے منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو اور نہ ہی ٹھہرو کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنی دور ہے دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبوں چھوڑ جاتے ہیں ہر سلجا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجا ہوا ہوتا ہے کامیابی صرف محنت سے نہیں ذہانت کے ساتھ ملتی ہے اگر محنت کے ساتھ ملے تو وہ آپ کی نہیں کسی اور کی کامیابی ہوتی ہے موجودگی کی قدر نہیں کسی کو تصویریں دیکھ کر روتے ہیں لوگ میں نے پھر ویسا ہی بنا لیا خود کو جیسا ہونے کا الزام لگایا تھا اس نے سمندر نہ ہوتو کشتی کس کام کی مزاک نہ ہوتو مستی کس کام کی یہ زندگی قربان ہے دوستوں کے لیے دوست نہ ہوتو زندگی کس کام کی جس نے محبت کی ہوتی ہے نا محبت کا نام سنتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں بس بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہے جتنے احسانات ہمارے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے اپنا تعلق کبھی نہ توڑیں نہ دین کی مجلسوں سے نہ دعاوں سے نہ نیک ساتھیوں سے آپ جتنا بھی دور چلے جائیں یہ تعلق واپس لے آئیں گے آپ کو سیدھے راستے پر ورنہ آپ اس راہ پر چل پڑیں گے جس راہ پر چلنا نہیں چاہتے لہٰذا اپنے حفاظتی حسار کو مضبوط رکھیں انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے تقلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا ایک بہت گندی روایات ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے بھرے آمال کو چھوڑ کر نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہتا ہو تو ہم لوگ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے موں پر مار دیتے ہیں اولاد کی خاطر کسی کا حق نہ کھاؤ اولاد قابل ہوئی تو خود کما لے گی اور اگر نہ لائک ہوئی تو آپ کا بنا بنایا بھی ضائع کر دے گی کسی سے اپنا موازنہ مت کریں کم پہن لیں سستہ پہن لیں سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں کم میں نہیں حرام میں شرم کریں ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے لوگوں کو نہیں کچھ خاموشیاں ایسی ہوتی ہیں جو سماتوں کے پردے پھار دیتی ہیں ایک لمحے کو موطل نہیں تپنے کا عمل زندگی جلتے دیئے پر ہے ہتھیلی کی طرح میری امہ کہا کرتی تھی بیٹا دعا کرنا کہ شوہر آنکھوں والا ہو جو دیکھ سکے تمہارے دکھ تمہاری خوشی تمہارا ہسنا اور رونا بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے بعض اوقات بات لفظوں کی نہیں ہوتی لہجے کی ہوتی ہے لہجے بدل جائیں تو میٹھے لفظ بھی تیر کی طرح چوبتے ہیں ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے اللہ کے دینے میں نہیں زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے بننا ہے تو دیندار بنو مالدار تو فیرون بھی تھا انسان کی طاقت اور بسات صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے ماں کی جائے نماز پہ کی جانے والی دعاوں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تم تحقیق کرو ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں کشادہ رہے انسانوں کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ہی ملتی ہے جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے اس میں کبھی خیانت مت کیجئے گا نیکی ہمیشہ فائدہ دیتی ہے